بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلی سے تجھ سے معافرت چاہتا ہوں وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہے جن کے واسے سے تم نے استخبار کی عرص کیا کہ جب آپ نے مجھے فیدہ کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انچی حسنی کوئی نہیں ہے جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا وہی نازل ہوئی کہ وہ حاتم النبیین ہے تمہارے اولاد میں سے ہیں لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی فیدہ نہ کی جاتے حضرت آدم علی النبی وعریح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا دعا کی اور کس کس طرح سے گرگڑائے اس بارے میں بہت سے روایات وارد ہوئے ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں جس پر مالک کی ناراضگی آقا کی حفظی ہوئے ہو وہی جانتا ہے ان بحقیقت آقا کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور حادموں پر کیا کچھ گزر جاتا ہے اور وہاں تو مالک الملک رزاق عالم اور مختصر ایک ہدا کی اعتعاب تھا اور گزر کسی پر رہتی اس شخص پر جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اپنا مقرب بنایا جو شخص جتنا ہی مقرب ہوتا ہے اتنا ہی اعتعاب کا پر اثر ہوتا ہے بشرت ایک ہی کمی نہ نہ ہو اور وہ تو نبی تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ خوف فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے ہیں کہ تمام دنیا کی آدمی کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا چالیس برس تک سر اوپر نہیں اٹھایا حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ خوف خضر عدد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی رونے کا تمام دنیا کی رونے سے مقابلہ کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے گا ایک حدیث میں ہے اگر ان کی آنسو کو ان کے تمام اولاد کی آنسو سے وزن کیا جائے تو ان کی آنسو بڑھ جائیں گے ایسی حالت میں کس کس طرح زاری فرمائی ہوگی زائر ہے بس میرے پیارے دوستو جو کچھ کہا سننا اس پر عمل کے تو فیق عطا فرمائے وما علینا اللہ اللہ ترمائے ترمائے ومن بسی موسیقی بسی موسیقی